How to create web3 wallet in gate.io exchange آج کی اس ویڈیو میں ہم gate.io exchange میں web3 wallet بنانے کا طریقہ سیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم web3 wallet کو exchange میں یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں gate.io exchange کی جو ایپ ہے وہ اپن کر لینی ہے اکاؤنٹ آپ نے یہاں سے لوگن کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ہوم پیج پر اوپر web3 wallet کا اپشن نظر آئے گا آپ نے یہاں سے web3 میں جانا ہے web3 میں جب جائیں گے تو یہاں پر آپ نے create اور import wallet button پر پریس کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر create button پریس کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر create new wallet button پر آپ نے پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے fund password دینا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے backup کو option ہوئے گا یہاں پر google drive پر یا آپ نے کسی paper پر wallet کا جو backup ہے اسے لکھ لینا ہے کیونکہ اگر آپ کا wallet delete ہو جاتا ہے یا آپ کا mobile گرم ہو جاتا ہے تو wallet میں موجود جتنا بھی fund ہوگا وہ اس backup کے ذریعے ہی آپ recover کر سکیں گے جیسے کہ میں یہاں پر ابھی google drive کو select کر رہتا ہوں جیسے آپ یہاں پر google drive کو select کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی بھی ایک gmail account select کرنا ہے جس پر آپ نے backup جو ہے وہ upload کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ایک gmail account جو ہے وہ select کر رہتا ہوں select کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے continue button پریس کرنا ہے continue button پریس کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے allow کرنا ہے تو wallet کا جو backup ہوگا وہ آپ کے google drive پر جو ہوگا وہ upload ہو جائے گا upload ہونے کے بعد یہاں پر آپ کا جو setup ہوگا backup کا وہ complete ہو جائے گا آپ نے wallet کا backup جو ہے وہ لازمی طور پر یا کسی paper پر لکھنے یا google drive پر upload کرنے کیونکہ wallet ڈریر ہونے کی صورت میں یا موبائل خراب ہونے کی صورت میں یا گم ہونے کی صورت میں آپ کا جو wallet ہوگا اور اس میں جتنا fund ہوگا وہ اس backup کے ذریعے ہی آپ recover کر سکیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے receive میں جانا ہے اور یہاں پر جو بھی cryptocurrency یہاں پر receive کرنا چاہتے ہیں deposit کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں send میں جائیں گے تو یہاں پر آپ نے token کا نام سرچ کرنا ہے یا contract address سرچ کرنا ہے وہ تو یہاں سے آپ پر cryptocurrency transfer بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو buy option بھی نظر آ جائے گا buy option پر جائیں گے تو یہاں پر express اور swap دونوں کا option آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو history کا option بھی یہاں پر نظر آ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر prices میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو decks کی جتنی بھی prices ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ جائیں گی decks کے علاوہ یہاں پر future کا option بھی دیا گیا ہے جہاں پر جتنی بھی future options ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے اس کے علاوہ کہ یہاں پر trade میں جاتے ہیں تو یہاں پر swap کو option دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی cryptocurrency کو دوسری cryptocurrency کے ساتھ یہاں پر بہت easily swap کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کوئی بھی بیس لیک کر کے آپ swap کر سکتے ہیں اس کے علاوہ earn میں جائیں گے earn میں جانے کے بعد یہاں پر startup air drops ہیں یہاں پر اگر آپ کوئی air drop آپ نے participate کیا تھا یہاں سے claim کر سکتے ہیں task میں جائیں گے تو یہاں پر جتنے بھی new task ہوں گے air drop کے آپ ان میں participate کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر launch pad option دیا گیا ہے جو بھی نیا project یہاں پر launch pad کے ذریعے launch ہوگا تو آپ اس میں بھی یہاں پر participate کر سکتے ہیں اور project کی detail ہوگر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں invest option بھی آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر explore میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو daps کا option نظر آ جائے گا یہاں پر جو بھی famous daps ہیں وہ آپ کو یہاں پر top پر نظر آ جائیں گی آپ انہیں بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر my referrals کا option ہے اگر آپ کا یہاں پر کوئی referral ہے تو اس کی list بھی آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی اور جتنا بھی commission گرا ہوگا آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے gate.io exchange میں web3 wallet کریئر کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات کا دیان رکھنا ہے کہ wallet کا جو backup ہے اسے آپ نے google drive پر اپلوڈ کرنا ہے یا paper پر لکھ لینا ہے کیونکہ wallet درید ہونے کی صورت میں یا mobile خراب ہونے یا گم ہونے کی صورت میں wallet کو recover کر سکیں گے اور اس میں جتنا fund ہوگا اسے بھی recover کر سکیں گے thanks for watching this video